حضور جب میری غلط فہمی ہے یا کسی حد تک درست ہے کہ سارے قرآن کریم میں میرے خیال میں جنت میں یہ تو کہا گیا ہے کہ مردوں کے لیے ایسی ایسی ہور مقصورات ہوں گی بڑی آنکھیں مانی ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی روح کی جنس کیا ہوگی ہور پاک روح کی جنس کیا ہوگی مذکر ہوگی یا مونس ہوگی مجھے تو نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا آپ کو نہیں پتا قرآن کریم فرمیتا ہے یا آئیتو ہاں نفس المتمینہ ترجئی اذا رب کے راضیت مردیہ اے نفس متمینہ اور خطاب مونس کو ہے تو اپنے نفس اپنے خدا کی طرف راضیہ مذیہ یہ بھی عورتوں والے خطابات ہیں تو راضیہ مذیہ اپنے رب کی طرف لوٹا تو اب بتائیں روح کی کیا جنس ہے روح کی مونس جنس ہے مونس بنی لیکن فدخلی فی عبادی فدخلی جنسی یہ سب ہی پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تو میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت نے یہ مسئلے حل کر دیا روح کی کوئی جنس نہیں ہے ایک طرف اس کو مونس کرا دیا جا رہا ہے دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ تو اس نے سارے مسائل حل کر دیا روح کی کوئی جنس نہیں جنس جنسیت میں ایسی باتیں ہیں جو روح کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی اس لئے مردوں کی روح ہو یا عورتوں کی روح ہو سب کو ہورے ملیں گی عورتوں کو بھی ہورے ملیں گی ہاں اور کیا جب روح جنس ہی کوئی نہیں ہوگی تو پھر ہور سے براد بھی عورت نہیں ہے آپ پتہ نہیں کہ ان خوابوں میں بیٹھے ہوئے آپ پتہ نہیں ہے آپ پتہ نہیں ہے آپ پتہ نہیں ہے